اقاب اقاب جسے شاہین، باز اور شکرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انگلش زبان میں اسے ایگل کہتے ہیں ایک اقاب کی عوستن عمر ستر برس ہوتی ہے پرندوں کی دنیا کے اس بادشاہ کی ساٹھ سے زائد اتسام اس زمین پر پائی جاتی ہے اپنی تیز اور اونچی اڑان کے سبب مشہور ہونے والے اس پرندے کو سیانی ترین ہوای مفلوق ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی گھٹا کی رفتہ سے ہونے والے اس پرندے میں اور بھی بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں ہزاروں میٹر انچائی سے اپنے شکار کو دیکھنے کے لیے قدرت میں اسے انتہائی تیز دزر سے نوازا ہے انہی خصوصیات کی پیش نظر دنیا کے بیشتر موالک میں فوجی نشان کی طور پر اسی پرندے کی تصویر کو استعمال کیا جاتا ہے دنیا کے سب سے بڑے اقاب کے پر دو سو پچاس سینٹی میٹر سے بھی زیادہ لمبے ریکارڈ کیے گئے اقاب کی ایک نسل اپنے جسم سے آٹھ گناہ بڑے جانور کا شکار کر سکتی ہے اس حوالے سے اس شکاری کے ہاتھوں شکار ہونے والے سب سے بڑے ہرن کا وزن سینتیس کلو گرام تھا فلیپائن میں پائے جانے والے اقاب دنیا کے بہترین اقابوں میں شمار کیے جاتے ہیں ان کی لمبائی ایک سو دو سینٹی میٹر جبکہ وزن آٹھ کلو گرام تک ہوتا ہے مادہ اقاب نر کے مقابلے میں زیادہ طاقت پر اور بڑی ہوتی ہے مارشل ایکل کے نام سے جانی جانے والی اقاب کی یہ نسل بغیر پرو کو حرکت دیئے بہت دیر تک اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ انسان کو بنیادی طور پر تین رنگوں میں فرق دکھائی دیتے ہیں مگر اقاب پانچ بنیادی رنگ دیکھ سکتا ہے کیونکہ اس کی نظر انسان کے مقابلے میں پانچ گناہ تیز ہوتی ہے بڑے گھونسلے بنانے کی دور میں بھی اقاب ہی سب سے آگے ہے بلٹ ایگل نامی اس نسل کو یہ احزاز حاصل ہے کہ پرندوں میں سب سے بڑا گھونسلہ اسی کا ہوتا ہے بلٹ ایگل کی ہاتھوں بننے والے گھونسلے کی لمبائی پانچ میٹر چوڑائی دو اشاریہ چار میٹر گہرائی چار میٹر اور وزن ایک ٹن تک ہو سکتا ہے ناظرین اب ہم آپ کو اقاب کی وہ خاصیت بتانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اسے ہمت و رفت کا نشان سمجھا جاتا ہے اور بعض معلم و مفسر حضرات اس شاہین کی مثالیں دیتے دکھائی دیتے ہیں دیکھنے اور مشاہدہ کرنے والوں نے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے جب اقاب کی عمر چاریس سال ہو جاتی ہے تو وہ ناتوان اور بڑھا ہو جاتا ہے اس کے تیز اور خوفناک پنجے کند ہو جاتے ہیں بڑھاپے سے ٹیڑی چونچ بھی کچھ کاٹنے سے معذرت کر لیتی ہے اور وہ شکار نہیں کر سکتا اس کے بھاری بھرکم پر بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ایسے میں یہ ذہین شکاری خود کو ایک تکلیف دے عمل سے گزار کر اپنی چالیس سالہ زندگی میں تیز سال اضافہ کر کے ستر سال میں بتل دیتا ہے جی ناظرین اقاب اس صورتحال میں سب سے پہلے اپنی ٹیڑھی چونچ کو چٹان پر مار مار کر توڑ دیتا ہے کچھ عرصے بعد اس کی نئی چونچ نکل آتی ہے اس نو زائدہ چونچ کے سہارے وہ اپنے پنجے کے سارے ناخون کاٹ پھکتا ہے جب پرانے ناخونوں کی جگہ نئے ناخون نکل آتے ہیں تو ان نئے ناخونوں اور چونچ سے اپنی جسم پر موجود ایک ایک پر کو خود سے جدا کر دیتا ہے گو کہ یہ مرحلہ کٹھن ہوتا ہے مگر موت کو گرے لگانے کی بجائے اقاب اس محلے کو اپنا دیتا ہے اس سارے عمل میں کل ایک سو پچاس دن یعنی پانچ ماہ کا عرصہ سر ہوتا ہے اس کے بعد تمام نئے آزا کے ساتھ اقاب خود کو چستو دوانا محسوس کرتا ہے اور دوبارہ اونچی اڑان بھرے اور شکار بکڑنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کی ہمت و جرات کو دیکھتے ہوئے حضرت اقبال بھی فرما گئے شاہین کبھی پرباز سے تھک کر نہیں گرتا یہی فومولا جب انسانوں کے ہاتھ لگا تو انہوں نے اسے انڈے دینے والی مرغیوں پر استعمال کرنا شن کر دیا مرغی فوم والے حضرات بھی ایک سال کے بعد مرغیوں کے پر اتا دیتے ہیں نئے پر نکلنے سے انڈے دینے والی مرغی پھر اسے جوان ہو کر مزید ایک سال انڈے دینے کے قابل ہو جاتی ہے ساپ بھی اسی طرح کے ایک پریسس کے ذریعے عمر کی ایک خاص حد میں اپنی بیرونی جلد کو دو پتھروں کے درمیان سے گزر کر اتا دیتا ہے اور پھر نئی جلد آنے پر دوبارہ سے جوان ہو جاتا ہے